اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کو چلیاں اوبالنے کا ایک بہت آسان سا طریقہ بتاؤں گی کہ صرف پندرہ منٹ کے اندر مزددار قسم کی چلیاں بلکل سوفٹ سی بھنکی آپ کی تیار ہو جائیں گی اور بہت کم ٹائم لگتا ہے اس طریقے سے چلیاں اوبالنے میں کیونکہ عمومن جب ہم چلیاں اوبالتے ہیں ان کو تو دو ڈائی گینٹ لگنے کے باوجود بھی چلیاں سخت کی سخت رہتی ہیں یا پھر پروپر نہیں یہ اوبالتی لیکن جو طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی شورٹ کٹ میتھڈ ہے اور ایک چھوٹا سا اس کے اندر سیکرٹ انگریڈینٹ ہے جو میں اس میں سستہ سا شامل کروں گی تو یہ چلیاں صرف پندرہ منٹ میں بلکل جوسی اور نرموم لائم سوفٹ سی بھنکی تیار ہو جائیں گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چلیاں میں نے اسی طریقے سے اوبال لی ہیں تو یہ دیکھئے کتنے سوفٹ سے دانے ہیں اس کے اور کتنی آسانی سے یہ ٹوٹ رہے ہیں تو چلیے ریسپی دیکھ لیتے ہیں کہ ان چلیوں کو اوبال لنے کے لیے میں نے کون سا طریقہ استعمال کیا ہے آزمودہ طریقہ ہے آپ نے ویڈیو کو فل واج کرنا ہے بغیر سکپ کیے تو انشاءاللہ ایسی ہی بہترین چلیاں آپ بھی گھر پہ آسانی سے اوبال لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں جی یہ میرے پاس چار عدد سٹے تھے مکئی کے اور یہ مجھے کس نے گفٹ بیجا تھا بلکل تازہ فریش چلیاں آپ نے لینی ہے جس کا اس طرح کا گرین گرین سا چلکا ہو ایک بلکل ییلو سا سوکا ہوا چلکا ہوتا ہے وہ کوشش کریں نہ یوز کریں اس طرح کی گرین چلکے والی چلیاں یوز کریں یہ دودیاں ہوتی ہیں ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوتی ہیں تو یہاں پہ میرے پاس جو چار عدد چلیاں آئی تھے نا اس میں دو دیکھئے یہ ہارڈ والی تھی اور دو دودیاں بلکل سوفٹ والی تھی تو ان چاروں کو میں اکٹھے ہی بوائل کروں گی تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے لینا ہے ایک ادت پریشر ککر اس کے اندر آپ نے ان چلیاں کو ڈال لینا ہے میرے پاس صرف چار چلیاں تھی کیونکہ مجھے چار ہی ملی تھی لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر بارہ سے چودہ چلیاں ایک وقت میں بھی بوائل کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ چلیاں ڈالنے کے بعد اس کے اندر میں پانی ڈال دوں گی پانی آپ نے اتنا ڈالنا ہے بس کہ یہ چلیاں ڈوب جائیں اور پانی اس کے اوپر ایک ایک انچ تک آ جائے بہت زیادہ پانی آپ نے ایڈ نہیں کرنا بس تھوڑا سا ہی پانی ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد میں اس کے اندر جو سیکرٹ چیز ڈالوں گی وہ ہے جی بیکنگ پاورڈر جو کہ ہم کیک بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں اچھا یہاں پہ بہت سے ویورز جو ہے نا انہیں بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ سوڈا کا بہت ایشو ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں یہ دونوں ایک چیزیں ہیں یہ دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں ون ٹی سپون آپ نے ڈال دینا ہے اس کے اندر بیکنگ پاورڈر بیکنگ پاورڈر یہ وہی والا ہے جو کہ ہم کیک وغیرہ بنانے کے لئے بیکنگ میں استعمال کرتے ہیں جبکہ بیکنگ سوڈا جو ہوتا ہے جیسے میٹھا سوڈا کہتے ہیں وہ نہیں استعمال کرنا آپ نے آپ نے بیکنگ پورڈر ہی استعمال کرنا ہے اچھا اچھی طرح سے 1 ٹی سپون بیکنگ پورڈر ڈال کے آپ نے پانی کے اندر اچھی طرح سے اسے مکس کر دینا ہے کرنے کے بعد آپ نے پریشر کرکر کو بند کرنا ہے فلیم آن کرنا ہے چولے پر رکھ دینا ہے جیسے ہی اس کی سی ٹی بولنا سٹارٹ کرے گی تو آپ نے فلیم کو میڈیم کر دینا ہے میڈیم فلیم پہ آپ نے پندرہ منٹ تک ان کو پکنے دینا ہے تو پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھئے ماشاءاللہ جی بہت ہی زبردست قسم کی چھلیاں آپ کی بھنکیں تیار ہو جائیں گی ان کو آپ نے پانی سے نکال لینا ہے کسی بھی قسم کا بیکنگ پورڈر کا کوئی بھی ٹیسٹ آپ کو نہیں آئے گا اس کا کوئی ٹیسٹ ہوتا بھی نہیں خاص اور بلکل بھی نفیل ہوگا آپ کو کہ آپ نے ان کو بیکنگ پورڈر ڈال کے اوبالا ہے یا پھر نارمل طریقے سے سٹیم کی ہے بس آپ نے اس طرح سے نکال لینا ہے اور ان کو سٹینر میں رکھ لینا ہے تاکہ ان کا ایکسرا پانی سارا نکل جائے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر مسالہ لگانا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ مسالہ کس طرح سے آپ نے تیار کرنا ہے بہت ہی ہیلڈی اور طاقتور ہوتی ہیں یہ اس موسم میں یہ تازہ تازہ آ رہی ہوتی ہیں تو ضرور بچوں کو یہ بھنا کے اوبال کے دینی چاہیے تاکہ بچے ان کو کھائیں اور یہ ذہنی اور جسمانی نشن ماں کے لیے بے حد مفید ہوتی ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے ماشاء اللہ سے کتنی سوفٹ ہیں یہ دیکھئے بلکل ہاتھ لگاتی ہی ٹوٹ رہی ہیں اور میں آپ کو ایک دانہ توڑ کے اس کی سوفٹنیس بھی چیک کروا دیتی ہوں تو یہ دیکھئے بلکل میں نے ہلکا سا ہاتھ سے مسلہ ہے اور دانہ دیکھیں مسل گیا ہے جبکہ یہ اچھی خاصی ہارڈ ہوتی ہیں جب یہ کچھی ہوتی ہیں تو بہت ہی آسان سا یہ طریقہ ہے تو بیورز آپ اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے اگر ان چلیوں کو عبالیں گے تو یقین کریں بہترین ٹیسٹ آئے گا اور بلکل بھی کوئی پہچان نہیں پائے گا کہ آپ نے ان کو اس طرح سے بوائل کیا ہے یا پھر سٹیم کیا ہے یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہوں اور ان کی سوفٹنیس چیک کروا رہی ہوں کہ دیکھیں کتنی پرفیکٹ یہ گل چکی ہے سوفٹ ہو چکی ہے اگر آپ کی سخت والی چلی ہو یا پھر بڑے سائز کے سٹے ہوں تو آپ ان کو پانچ سات منٹ زیادہ ٹائم دے دی دئے گا کیونکہ میرے بلکل چھوٹے سٹے تھے سائز میں بھی کم تھے اور بلکل دودیا قسم کے تھے تازہ فریش والے تو اس لئے میں نے صرف پندرہ منٹ دیئے تھے تو بڑی اچھی یہ گل گئی تھی لیکن اگر آپ کے سخت والے سٹے ہوں یا پھر بڑے سائز کی ہوں تو ان کو تھوڑا سا ٹائم آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ان کے سائز کے حساب سے اور ان کی ہارڈنس کے حساب سے تو اب میں آپ کو بتا دوں کس کا مسالہ آپ نے کس طرح سے ریڈی کرنا ہے بڑا ہی آسان سا طریقہ ہے بڑا مزے دار یہ مسالہ بنتا ہے تو یہاں پہ میں نے ہاف ٹیبل اسپون لیا ہے چارٹ مسالہ ساتھ اس میں ڈال دیا ہے ون فورتھ ٹی سپون کالی میرچ کا پورڈر اور ون فورتھ ٹی سپون ڈالا ہے کالا نمک بس تھوڑا سا نمک ڈالیے گا کیونکہ چارٹ مسالے کے اندر نمک شامل ہوتا ہے اب اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کے ساتھ آپ نے کھٹی یا پھر لیمون لے کے اس کے ساتھ یہ مسالہ لگا کے اسے چھلیوں پر لگانا ہے تو اس وقت میرے پاس نہ تو لیمون تھا نہ کھٹی تھی تو میرے پاس لیمون کا رست تھا جو میں فریز کر کے سیو کرتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے ایک کیوب لی تھی اسے میں نے تھوڑا میرٹ کیا اسے چارٹ مسالے کے اندر میں نے لیمون کے رست کو مکس کر لیا تقریبا ہاف ٹیبل اسپون کے برابر یہ لیمون کا رست تھا اچھی طرح سے مسالے میں میں نے اسی مکسنگ کر لی تھی اور برش کی مدد سے میں نے اس طریقے سے اسے چھلیوں پر لگا لیا تھا تو آپ چاہیں ڈائریکٹ اسے لیمون اور کھٹی کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں جیسے بزار والے لگاتے ہیں تو انتہائی بہترین ٹیسٹ آئے گا ان چھلیوں کا اور بہت مزیدار بن کے تیار ہوئی تھی یہ کہ انہیں کھانے کے بعد آپ بلکل بھی یہ نہیں پہچان پائیں گے کہ آپ نے انہیں اس طرح سے بوائل کیا ہے یا پھر آپ اسے بزار سے چھلی والے سے جو سٹیم چھلیاں بیچ رہی ہوتے ہیں کیری کے اندر دبی ہوئی وہ کھا رہے ہیں بلکل ایسا ہی ٹیسٹ آئے گا جیسے آپ کیری کی دبی ہوئی سٹیم والی چھلیاں کھا رہے ہیں تو آئی ہوفی ویورز کہ آپ کو میرا آج کا چھلی عبالنے کا یہ طریقہ ضرور پسند آئے گا آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور سردیوں میں ضرور آپ اس موسم میں اپنے بچوں کو مکعی کے یہ جو چھلیاں ہیں یہ بھی عبال کر دیں اور مکعی کی روٹیاں بھی بنانے کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی بہت ہی آسان سا پرفیکٹ طریقہ ہے مکعی کی روٹی کے پھلکے بنانے کا بغیر گی کے آپ سردیوں میں سرسو کے ساتھ کے ساتھ وہ بھی ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ میں آپ کو اور بھی اچھے اچھی ویڈیوز جنسی ہیں بتاؤں گی تو مکعی کی روٹی جو تھی اس کے اوپر بہت اچھا فیڈ بیک آیا آپ لوگوں کا بہت میں شکر گزار ہوں اپنے تمام سبسکرائبرز کی جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ایسی اچھے اچھی ریسپیز شیئر کرتی روں گی تو ان ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایسی ہی مزے مزے کی ریسپیز کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ